خواتین و عزرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں ہم اکثر اورینٹل فوکلورز اور پرسنیلٹیز ڈسکس کرتے ہیں آج کی فوکلور ہے علی بابا اور چالیس چور بھائی جان کیا حال انتبی اچھی گئے دوری ذرا آپ کہانی کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا لیکن پہلے خواتین و عزرات میں کرداروں سے آپ کی ملاقات کروا دوں مرجینہ ایک بڑا اہم کردار ہے اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چالیس چوروں کی طرف جانا ضروری ہے چور 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 اسیہ چاری چور میں چینی چور ہوا میں چینی چور ہوا میں فضلی چور ہوا میں بجلی چور ہوں میں تیلے چور ہوں میں ماں تھا خور ہوں چور چور اسیہ چاری چور تو پینگیتے میں پرچھاما ایسے ملک نرہ جرہ جکھاما کیونکہ چور 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 اسیاں چھلی چور علی باب آدھے چور 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 اسیاں چھلی چور اچھا رنگیلا صاحب کو ملی بھی تو سبزی ملی یعنی سبزے کی طرف رجان بہت ہے انہیں آپ سیلیکٹ کی تھا پاہی اوویس نہیں اس نے گوشت تو نہیں کھانا تھا نا ڈاکٹر صاحبہ جی تبہان اللہ باز نہیں آئی کتنے فخر سے بتا رہے ہیں بہت بے شرم چورو اور تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے کون کرے گا ساڈا انجام ایڈی وڈی فوج کتوں لے آوگے جدر بھی جاتے ہو آوازیں نہیں لگتی چور 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 صرف ون لائنر کیا ہے علی بابا اور چالیس چور کی کہانی کا ون لائنر ہر رمضان میں ہم آپ کو سناتے ہیں آج پھر انتہائی اختصار سے بتا دیں گے لیکن ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کہانی بھی الف لیلہ اریجنل کا حصہ نہیں تھا جب اس میں کچھ اضافے کیے انٹوائن گیلنڈ نے اور یہ بھی انتہائی پاپلر سٹوری ہے علی بابا چالیس چور کے جو میجر کردار ہے ان میں علی بابا شامل ہے اس کی ایک بیوی ہے لیکن بیوی سے کئی گناہ زیادہ فعال کردار ایک کنیز مرجینہ نامی نے ادا کیا ایک بھائی ہے علی بابا کا قاسم جو بدتینت ہے اور امیشہ سازش کے جال بنتا رہتا ہے پھر ایک غار ہے جس میں چوروں کا بسیرہ ہے یہ چالیس چور ہیں جن کا ایک سرگنہ ہے اتفاق سے علی بابا جنگل میں کہیں گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ایکٹیوٹی نظر آتی ہے وہ بوشز کی اوٹ سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غار کے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں آنے جانے کے لیے وہ ایک منتر پڑھتے ہیں کھل جا سم سم وہ دروازہ نمہ پتھر آگے سے سرک جاتا ہے اور لوگ عام درفت جاری رکھتے ہیں جب وہ چالیس کے چالیس وہاں سے غائب ہو گئے تو علی بابا غار کے سامنے جا کے یہی منتر ریپیٹ کرتا ہے پتھر سرک جاتا ہے یہ اندر جا کے دیکھتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہے کہ آگے سونے چاندی کے امبار لگے ہوئے ہیں وہ ایک تھلہ گولڈ کا نکال کے لے جاتا ہے اور گھر جا کے وہ اب سوچتا ہے کہ میں اس کو تول کر اندازہ کروں کہ وہاں پر ٹوٹل مالو ذر کیا ہے وہ ترازو مانگتا ہے اپنے ہمسائے سے ہمسائے ہے اس کا بھائی جس کی بیوی بھائی سے بھی زیادہ پتینت ہے وہ ترازو کے نیچے ویکس لگا کے وہ گلو نمائک چیز ہوتی ہے وہ لگا کے بھیج دیتی ہے تاکہ کوئی چیز جو بھی ہوگی اس کے ساتھ کوئی سامپل کے طور پر چپک جائے گی اور میں قدر شانت ہو جاؤں گی یہ جان کر کہ ہے کیا چاہے گے ہوئی کیوں نہ ہو توبہ جب وہ ترازو واپس لینے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پیندے کے ساتھ ایک اشرفی جڑی ہوئی ہے یہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس تو خزانہ آگیا کہیں سے اتنا زیادہ کہ یہ ترازو سے تول رہا ہے تو وہ اپنے بھائی کا رازدان بن کے اس سے پوچھ لیتا ہے بھائی شریف آدمی ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ بھائی ایک غار ہے جس میں چالیس چور ہیں اور وہاں پر سونا ہے اور کھل جا سمسم اس کا پاسورڈ ہے اب اس پاسورڈ کو لے کر یہ بتینت بھائی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے چوروں کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پہلے سے کوئی آیا ہے نہ کہ ایک تھیلہ مسنگ ہے اتنے زیادہ امبار میں پتن چلتا لیکن ان کی وہ جو جبلت ہے جو پریمونیشن ہوتی ہے شکاریوں میں خطرناک لوگوں میں ایون سولجرز میں چھٹی حس چھٹی حس جو اور خاص طور پر وہ حس جو خطرے کی نشاندہی کریں that is پریمونیشن سکس سنس سے یہ وے اباب ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کچھ ہے خیر وہ چلے جاتے ہیں اپنے کام کاج پہ یہ اندر کھل جا سم سم کر کے جاتا ہے مالو زاری کا ٹھکرتا ہے اور واپسی پر وہ منطر بھول جاتا ہے وہ جب واپس آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اب اس کی لاش وہی پہ پڑی ہے یہ جب واپس نہیں آتا تو علی بابا کا ماتھا ٹھن کا کیونکہ وہ اپنے بھائی کو جانتا ہے کہ وہ لالچی بھی ہے بد اہد بھی ہے اور بد تینت بھی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے کھل جا سم سم کر کے کھولتا ہے دیکھتا ہے اس کی میت پڑی ہے روتا پیٹتا ہے اس کو لے آتا ہے چور جب واپس آتے ہیں تو لاش غائب وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا ہے یہ منطر کسی اور کے پاس ہے اب وہ پاس ورڈ ایسا نہیں ہے جسے چینج کیا جا سکے وہ ایک فطری پاس ورڈ ہے لیکن اس کا بڑا چلاک اور مکار سرگنا وہ فوراں کہتا ہے کہ دیکھو شہر میں آج میت کس کے ہاں ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے علی بابا بظاہر بڑا شریف آدمی اس کا بھائی مر گیا تو اس کی تدفین ہو رہی ہے کہتا ہے اچھا چلو یہ بھی پتہ چلا لیتے ہیں جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ علی بابا ہی اصل میں ان کا کلپرٹ ہے اور جس کو انہیں مارا وہ اس کا بھائی ہے وہ تیل کے سوداغر بن کے آئل مرچنٹس بن کے اس کے ہاں آجاتے ہیں اور کیسے کہ تین چار مرچنٹس ہیں اور باقی سب کنستر ہیں وہ جو کاسک ہوتی ہے ایک بہت بڑی بیرل بیرل آف آئل اس کے اندر چور چھپے ہوتے ہیں اب کافی زیادہ بیرلز ہوتی ہیں تقریباً فورٹی جس طرح آپ کو یاد ہے ٹروجن ہارس میں ہیلن آف ٹرائے میں یہی کچھ کیا تھا انہوں نے کہ وہ اس میں چھپ جاتے ہیں اب ایک بہت بڑا کیریکٹر مرجینہ جو ان کی ہمسائی ہے اور ملازمہ ہے اس بدتینت بھائی کی تو وہ علی بابا کے گھر آ جاتی ہے تو کاسم کا گھر تو اب آلماس لاک ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اتفاق سے ان تیل کے سو کالڈ تیل کے بیرلز کے پاس کھڑی ہوتی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا اب ہم باہر آ جائیں کیونکہ بہت تنگی میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرگنہ ہے سردار ہے باہر تو وہ سمجھ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اور یہ تمہیں قتل کرنے آئے ہیں اس سے پہلے ایک دلچسپ باردات یہ کرتی ہے کہ جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو دیکھتی ہے کہ پورا سرار سے کچھ لوگ ہیں جو علی بابا کے گھر کے باہر نشان لگا رہے ہیں دروازے پہ اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کی وہ کیا کرتی ہے اسی طرح کا پینٹ دفعہ وہ جب اس راز کو پا لیتی ہے کہ یہ اسے مارنے آئے ہیں اس کو بتا دیتی ہے تو پھر ہر بیرل میں حسب توفیق مصلی والا گرم تیل ڈالتی جاتی ہے اور ان کا کلا کما کرتی جاتی ہے ہائیور ایک سردار جو رہ جاتا ہے اس نے جو گھاؤ لگانا ہوتا ہے علی بابا کو قتل کرنا ہوتا ہے تو یہ موقع غنیمت جان کر ایک خنجر ہے جو اس کے دل میں گھوپ دیتی ہے تو اس طرح علی بابا تو بچ جاتا ہے لیکن یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں اس لڑکی کی ذہانت سے متاثر ہو کے علی بابا اپنے بیٹے کی شادیت سے کر دیتا ہے تو اس طرح سب ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور سارے کا سارا خزانہ بھی انہیں مل جاتا ہے یہ اپروچ پتا ہے کس کی تھی ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے تم تو خیر جولائے مطلق ہو تمہیں نہیں پتا ہے داکٹر فاسٹس کی جو ڈیول کا ریپلکا تھا جس نے کہا پھر یوم حساب دیکھی جائے گی تم نے جو کرنا کرو چوبیس سال مجھے دو میں کھل کھیلوں گا تیری مخلوق کو بہکاؤں گا تیرے خلاف بڑکاؤں گا اور اس کے عوض میں جو کچھ کرنا چاہوں گا بلا روک ٹوک کروں گا تو اسے اجازت ملتی ہے یہ کرسٹوفر مارلو کا بہت خوبصورت ڈراما ہے اگر موقع ملے تو ڈاکٹر فاسٹس ضرور پڑھئے گا اس میں ایک ڈیول نمائی انسان آپ کو نظر آئے گا جس کے یہ سب گماشتے ہوتے ہیں اس کے چمچے ہوتے ہیں یار افسوس دیگا آلے میرا بھراوی چراو تھا گیا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہاں تھوڑا نیگٹیف ٹائپ دا کریکٹر اور لالچی بھی چلو یارمان گھن دیا ٹھیک ہے لیکن تو ساتھ اگر ماری گھتیاں ساتھے تین چار کلو ساتھ سونا لیا گیا تمہیں شرم کیوں نہیں آتی تم منافع خور ہو زکیرہ اندوز ہو بدبخت ہو لیکن حالت تمہاری دیکھو کیا حالت وہ جو روڑی کو ٹھوٹتے ہیں سڑکوں کے اوپر حالانکہ کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن ان کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے باجیہ اس دور دے سب تو ماؤڈ ڈریس انہیں تانو کی پتا ہو مہنگے تانو پتا کیلے ڈیزائنر نے سیتے نے کس نے پاغے کاغبان جو آپ بولتے ہیں نا وہ والا یا آپ بہتو وہ انجھ کیا جمیہو کہنے یا آپ بہتو